آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کنٹینر کوئی رکھتے بھی ہیں دعوی مندہ تو جب بندے لکھا دیتے دعا دے جوندنے تو کنٹینر بلکل پھولا اور پھر سائٹ دے ہو جاندنے تو عوام آئے گی کنٹینر ہوں اٹھا کے آئے گی اور جلسہ گاہ دویج پہنچے گی کیونکہ انہوں نے لیڈر دی کال ہے تو اسی ویکھو گئے کہ کال انشاء اللہ تعالیٰ ہر طرف عوام بھی عوام ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان جلسے کے انتظامات زور و چھوٹ سے جاری ہیں شیح وقا صاحب آئے ہیں شیح صاحب کال ہونے دے اس کے بعد لائے عمل جلسے کے اندر آپ کو بتائیں گے شیح صاحب پہلے کہاں سے بتائیں شیح صاحب رستے بند کر رہے ہیں ہر طرف سے کھول چٹاں گے کھول چٹاں گے کی پی کیا لے کھولے دے ہیں پنجاب ہی کھولے گا ہر چیز کھول جائے گی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پاکستان تحریکن صاحب کے لوگ پہنچے ہیں ایک کسیر تعداد میں یہ جلسے گاہ ہے زور و شوڑ سے انتظامات جاری ہیں نوجوان بیٹھے ہیں لائٹنگ ہو چکی ہے اور ابھی آپ یہ جلسے کا محول دیکھ سکتے ہیں ابھی یہاں ایک کسیر تعداد میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں لوگوں کا جذبہ لوگوں کا جنون یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر ہے اس ٹائم جلسے گاہ کے آگے جاتے ہیں پنجوتہ صاحب پنجوتہ صاحب پنجوتہ صاحب السلام علیکم آپ کو سلام ہے السلام علیکم السلام محول بن چکا ہے جلسہ ابھی سے شروع ہو چکا ہے دکھائیں جی چاروں طراف میں کسیر تعداد میں لوگ پہنچ چکے ہیں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں نیا پاکستان نیا پاکستان آپ کو نظر آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں نیا پاکستان بنے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلسہ گاہ میں کھڑے ہیں اور جلسے سے پہلے کل جلسہ ہے اور آج جلسہ بن چکا ہے اور کنٹینر لگ چکے ہیں عوام نکل رہی ہے عوام آ رہی ہے سندھ سے کاغلے آ رہے ہیں علی آمین گھنڈاپور سے ابھی میری بات ہو رہی ہے ان کی بھی پوری تیاری ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میسیف کراؤڈ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے میسیف کراؤڈ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی جلسہ گاہ میں ہوگا اور وہ آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے پنجاب بروچستان سندھ آپ دیکھیں گے کہ کی پی سے آپ دیکھیں گے جی پی سے اے جے کی سے پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے میری آج کپتان عمران خان صاحب سے تین گھنٹے چار گھنٹے ملاقات ہوئی ہے آپ نے بتایا کہ عوام بری پر جوش ہے کل باہر نکلنے کے لیے اور آپ نے صورتحال دکھائی صورتحال بتائی بلکل خان صاحب کو بتایا خان صاحب کو بتایا کہ جناب عوام جو ہے وہ بلکل پر جوش ہے اور آپ کے ایم این ایز جو ہیں اور اعلیٰ قیادت جتنی بھی ہے پارٹی کی سینئر لیڈرشپ رات کو بھی وہ پولیس والے آئے کوئی گاڑی کے آگے کھڑا ہو گیا کوئی ساؤنڈ سسٹم کی گاڑی چلانے لگ پڑا کوئی جو ہے وہ چھت کے اوپر چڑ گیا کہ کسی صورت ہم پولیس کو لے جانے نہیں دیں گے تو خان صاحب نے بڑا اتمینان قضار کیا اور خان صاحب کو یہ بھی بتایا کہ آج ڈی سے بھی آ چکا ہے جلسے میں لوگ آ رہے ہیں ایم این ایز اور جو لیڈرشپ ہے وہ تمام شام کو ہوں گے خان صاحب کو ساری صورتحال کا پتہ ہے کہ لوگ جوگ در جوگ نکل رہے ہیں اور لوگ جو ہیں پورے پاکستان سے آ رہے ہیں خان صاحب نے خاص طور پر پیغام دیا ہے کہ آپ نے بائی جا کر قوم کو پیغام دینا ہے کہ آپ نے حقیقی ازادی کے لیے کل جلسہ گاہ میں پہنچنا ہے اس جلسے کو کامیاب کرنا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان چوروں لٹے رہے ہیں ڈاکوں سے جان چھڑوانی ہے یہ جو وائٹ کالر مافیا جو نیب کے اندر ترہ میم کر کے اپنے کیسے جنہوں نے ختم کروایا ہے آج بھی لندن فلیٹس کا دبائی لیس کے اندر جن کے نام ہے ان کا حساب نہیں دے پنجوتر صاحب یہ بتا دیں دلسہ صبح ہے آٹھ ستمبر کو آج ساتھ کی رات ہے اور ابھی آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں لوگ فیملیز آئی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ لے کے آئی ہیں ہواتین نوجوان بزرگ بچے اور ماحول بن چکا ہے اور نو مہی کے بعد اسلامباد میں پہلی دفعہ یہ منظر دیکھنے کو مل رہا ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ جو منظر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لوگوں کا پیار ہے محبت ہے لوگوں کی چاہت ہے کپتان عمران خان کے ساتھ اور اس وجہ سے لوگ نکل رہے ہیں آ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلسہ میں تیاریاں جو ہیں لوگوں کی مکمل ہیں اور آپ دیکھیں کہ جناب یہاں آپ کو نظر آئیں گے بزرگ بھی نظر آئیں گے خواتین بھی نظر آئیں گی بچے بھی نظر آئیں گے نوجوان بھی نظر آئیں گے بیمار بھی نظر آئیں گے اور ہر طرح کے لوگ نظر آئیں گے جلسہ کیسا ہوگا لیکن جلسہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلسے سے پہلے حالکہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ چھاپے بھی ہیں گرتارییں بھی ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے پنجوتہ صاحب ابھی ہم آئے ہیں تو رستے بند کیے جا رہے ہیں ابھی کنٹینر لگانا شروع کر دی ہیں سرکوں پہ تو کیا کہنا چاہیں گے اگر رکاوٹیں رستوں میں ڈال دی جائیں گلسے میں رکاوٹ نہ ڈالی گی تو پھر دیکھیں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کنٹینر کوئی رکھتے بھی ہیں دعوی مندہ جب بندے لکھا نہیں تو دعا دے جوندنے کنٹینر بلکل پھلنا اور پھر سیٹھتے ہو جاندے نے تو عوام آئے گی کنٹینر ہوں ہٹا کے آئے گی اور جل ساگاد میں پہنچے گی کیونکہ انہوں نے لیڈر دی کال ہے تو اسی ویکھو گے کہ کال انشاءاللہ ہر طرف عوام میں عوام ہوئی سرگوٹے دے شہین بھی آرہے ہیں گجرہ تو بھی آرہے ہیں گجرہ آلہ تو بھی آرہے ہیں منڈی بہولدین تو بھی آرہے ہیں جنگ تو بھی آرہے ہیں بہولدین دیکھے دیئے یہ مندر ہے جی پاکستان کے ہر شہر سے لوگ پہنچے ہیں پاکستان کے ہر شہر سے لوگاں ہیں نئی مہدر پنجوتہ صاحب میرے ساتھ موجود تھے یہ جنون ہے اس ٹرائنگلسہ گاہ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کثیر تعداد میں تحریک انصاف کے لوگ پہنچ چکے ہیں تیاریاں جاری ہیں باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو بتاتے رہیں گے دکھاتے رہیں گے مجھے دیجئے اجازت